بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والے ہیں السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ویک نمبر فور سٹارٹ ہے اور ہم جو ہے ایک آمرس کا آج لیکچر نمبر ٹو ڈسکس کریں گے اور لیکچر نمبر ٹو میں جو ہے آج ہمارے پاس جیسا کہ سکرین پر نظر آ رہے ہیں دو ٹاپیک ہیں ہمارے پاس پہلا ہے جی ریونیو سٹریٹیجی ایشوز اور دوسرے ویب سائٹ جوزیبیلٹی تو یہ دونوں ٹاپیک ہم ڈسکس کرتے ہیں کل ہم نے جو ہے لیکچر نمبر ٹو میں ریونیو مارڈل ڈسکس کیے تھے آج جو ہے ہم ریونیو سٹریٹیجی ایشوز ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں جی اس میں موو کرتے ہیں ریونیو سٹریٹیجی ایشوز یعنی سٹریٹیجی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی نہ کوئی لاحے عمل بناتے ہیں کوئی نہ کوئی سٹریٹیجی ڈیزائن کرتے ہیں تو یہاں پر یعنی سٹریٹیجیز میں یعنی جو آن لائن کام ہو رہا ہوتا ہے یا یہاں پر جو موڈل بنائے ہوتے ہیں اس کی سٹریٹیجی میں جو ایشو کریئٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں تو پہلا ہے جی دیکھیں سکرین پر نظر آ رہا ہے ایکوائرنگ نیو کسٹمر کہ نیو کسٹمر لے کر آنا بنانا یہ بہت جو ہے مشکل ہوتا ہے کیونکہ کسٹمر جب تک آپ کے جو ہے گوڈز اینڈ سرویسز ہیں ان سے اٹریکٹ نہیں ہوتا یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فل فل نہیں کرتے آپ تب تک وہ کسٹمر آپ کے ساتھ لنک نہیں کرے گا تو یہاں پر یہ ایشو ہے کہ آپ نے اس کسٹمر کی جو فل ریکوائرمنٹ ہے اس کو فل فل کرنا ہے اور فل فل جب اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو آپ ایک جو ہے نیو کسٹمر ریکوائر کر سکتے ہیں تو یہ ایک مین ایشو ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹارگٹنگ نیو مارکیٹ کہ یہاں پر جو ہے نیو مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا ان کو اپنی طرف لے کر آنا اٹریکٹ کرنا یہ بھی ایک ایشو ہے کیونکہ کوئی بھی جو ہے مارکیٹ آپ کو اس وقت تک جو ہے پلیس نہیں دے گی جب تک جو آپ کی جو گوڈز اور سرویسز ہیں اس مارکیٹ کے مطابق نہ ہوں یا اس مارکیٹ یا وہاں پر جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق نہ ہوں تو مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا بھی ایک ایشو ہے سیل مول ٹو ایسٹنگ کسٹمر کہ کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ سیل کرنا اور یہ کس بحاف پر کریں گے اس کی کون سی سٹریٹیگی بنائے جائے کیا لائے عمل بنائے جائے کہ کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے گوڈز اور سرویسز سیل کر سکیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے تو نیکس دیکھیں جی انکریز یور ایوریج آرڈر سائن کہ جو آپ آرڈر لیتے ہیں آن لائن سیل پرچیز کا کام کر رہے ہوتے ہیں گوڈز اور سرویسز کا تو ان کا یعنی جو آرڈر ہے اس کو یعنی انکریز کرنا یہ بہت بڑا ایشو ہے کس طرح سے یعنی وہ آرڈر آپ انکریز کریں گے آپ جب یوزر کسٹمر اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ چیزیں اسے پروائیڈ کریں گے تو آپ آرڈر سائز میں اضافہ کر سکتے ہیں احتاج morte ہے جو آپ کی جو پروڈکٹ ہیں جو آپ نے اٹھنی کرنا ہے بڑھانا ہے یہ نہیں کہ آپ نے اگر دو چار ایٹم رکھے ہوئے ہیں دو چار ایٹم سے آپ نے کبھی بھی اپنا جو آن لائن بزنس آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ نے اپنی جو پروڈکٹ ہیں نیو آن ڈیماڈ جو ان کو آن لائن سیلز پرچیز ہے وہ بڑھے گی نیکس دیکھیں ہمارے پاس انکریز پرائیس یہ بہت زیادہ ایسیو ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ اگر کوئی گوڈز اور سرسز پروائیڈ کر رہے ہیں کسی کو دوسری جو کمپنیز والے ہیں وہ اس کی جو ہے پرائیس لیس کر دیتے ہیں یا بڑھا دیتے ہیں تو آپ کو بھی ڈیفینیٹلی بھی وہ پرائیس بڑھانی پڑتی ہے یا کم کرنی پڑتی ہے تو یہ پرائیس ایسیو بہت زیادہ آتا ہے یہاں پر سٹریٹیجیز کے اندر نیکس دیکھیں نمبر سیون پہ جی کراس چینل مارکیٹنگ کہ آپ جو ہے کراس چینل کبھی بھی نہیں کر سکتے پروپر چینل آپ نے جو ہے اپنی آن لائن سیلز پرچیس کا کام کرنا ہوتا ہے اگر آپ کراس چینل مارکیٹنگ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہاں پر پینیلٹی لگ سکتی ہے آپ ایسے کیا سکتے ہیں تو کراس چینل یہاں پر بہت بڑا ایسیو ہیں چینل کانفلیکٹنگ کینبلیزیشن تو یہاں پر دیکھیں چینل کانفلیکٹس آ جاتا ہے کہ آپ نے جس چینل پر آپ اپنے جو ہے آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یعنی دوسری کمپنی آ جاتی ہے وہ یعنی سیم چینل ہوتا ہے تو یہاں پر یعنی وہ چینل کانفلیکٹس بھی آ سکتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا ایسیو ہے یہاں پر سٹریٹیجیز بنانا مین چیز یہ ہے کہ جب بھی آن لائن کام کرنا ہے تو سٹریٹیجیز کہ مور اینڈ مور فسیلیٹیٹ یور کسٹمر کہ آپ نے کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کی ریگوارمنٹ کے مطابق چیزیں بنانی ہیں تو سٹریٹیجی ایسی رکھنی ہے کہ اگر ایک کمپنی جو ہے دیفنیٹلی جیسے پیپسی اور کوک ہیں دونوں جو ہیں کمپیٹیٹر ہیں اور ہائی لیول کے کمپیٹیٹر ہیں بٹ جو کوک ہے کوکا گولا وہ ٹاپ پہ ہے پیپسی جو ہے وہ نیچے ہے تو ایسا کیا ہے لیکن دونوں کا جو ڈرینک دیکھا جائے تو سیم ہے بٹ وہ ٹاپ پہ ہے تو اس کی سٹریٹیجی ایسی ہے کہ آئے روز وہ یا تو بوٹل کا ڈیزائن چینج کر دیتے ہیں یا وہ جو ہے اس کے اوپر جو لگا ہوتے ہیں سٹیکر اس کو چینج کر دیتے ہیں کسی سیلیبریٹی کا اس کے اوپر وہ ایمیج لگا دیتے ہیں تو یہ سٹریٹیجیز ہوتی ہیں اپنی گوڈزائن سرویسز کو سیل کرنے کے لیے جو ہے یہ کچھ سٹریٹیجیز بنانا ضروری ہے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے ایڈنٹیفائنگ ویب پیزن سکولز کے جو ویب کے اوپر جو یعنی موجود چیزیں ہیں ان کے مطابق آپ نے جو ہے اپنی گوڈزائن سرویسز پروائیڈ کرنی ہے ان کو ایڈنٹیفائی کروانے ہیں تو ایڈنٹیفیکیشن ہوگی آپ نے اپنی ایڈنٹیفیکیشن کروانی ہے ایڈنٹیفیکیشن ہوگی تو آپ فردر جو ہے اپنے کسٹمر بھی کوائر کر سکتے ہیں اور آپ آن لائن سیلز پروچیز کا کام آسانی سے کر سکتے ہیں میکنگ ویب پیزنس کونسسٹینٹ وید برینڈ ایمیج تو دیکھیں جی برینڈ ایمیج کی بات ابھی میں کر رہا تھا کہ اپنے جو آپ نے وہاں پر ایک جو آپ کی کمپنی ہے اس کو لوگو بنا لیں برینڈ ایمیج تو اس کے ذریعے جو ہے آپ اپنی جو ہے مارکیٹ کو آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں برینڈ ایمیج لوگو کا ہونا ضروری ہے آپ کی شناکت جائے اس برینڈ ایمیج کے ذریعے ہوگی تو یہ بہت بڑا جو ہے ایشو ہے یہاں پر ناٹ فار پروفیٹ ارگنیزیشن کے یہاں پر کچھ جو ہے لوگ آن لائن جو ہے مارکیٹ میں کام کرنے کے لئے اس لئے آتے ہیں کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ صرف پروفیٹ ہم نے گین کرنا ہے بٹ جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو صرف پروفیٹ نہیں آپ کو وہاں پر جو ہے لاؤس بھی ہو سکتا ہے تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ نہیں کہ پروفیٹ ہی ہو آپ کو تو جب آپ نے مارکیٹ آن لائن مارکیٹ میں آنے ہے تو آپ نے چار چیزوں کو جو ہے انیلسس کرنے ہیں سوات انیلسسس کو بولتے ہیں جس میں ایسے سٹرنس اور ڈاو سے ویکنیس او سے اپرچونٹی اور تی سے تھریٹس جو ہے یہ بنتا ہے یہ چار چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ان چار چیزوں کو مد نظر رکھے کوئی بھی منیجمنٹ کا کام کیا جاتا ہے تو ناٹو آنڈی پروفیٹ لاؤس آلسو تو یہاں ٹاپک نمبر اینڈ ہو گیا ٹاپک نمبر ٹو ہے ویب سائٹ یوزی بیلٹی کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو کس طرح یوزی بل بنا سکتے ہیں اور کس طرح آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ یوزی بل ہو سکتی ہے تو دیکھیں یہاں پر ویبی ایز ایڈیفرنٹ فرام ادر وی ان ویچ کمپنیز ہے آپ کمیونکیٹڈ ویڈیر کسٹمر کے ویب سائٹ کے طرح آپ کسٹمر سے کمیونکیٹ ہوتے ہیں سپلایر سے ایمپلائے سے in the past you will learn how company can improve their web business by making their sites accessible and more people easier to use کہ کس طرح انہوں نے اپنی ویب سائٹ کو اس طرح usable بنایا کہ کسٹمر بھی زیادہ آئے اور آسان اس کو استعمال کرنا ہو گیا یہ ساری چیزیں and by making sure that their sites encourage visitor to trust and even develop feeling کہ انہوں نے ایسا کیا گیا کہ ان کی جو ویب سائٹ اس پر جو ہے کسٹمر کا trust بہت زیادہ ہو گیا اور وہ لائل ہو گیا تو وائیڈ ڈاورینیزیشن بہائنڈ ویب سائٹ تو ایسا کیا یعنی انہوں نے جو ہے کام کیا ویب سائٹ پہ یا ویب سائٹ کے ہو کتنا usable بنایا کہ ان کے جو کسٹمر ہیں ان پر trust کرنے لگ گئے اور زیادہ سے زیادہ کسٹمر انہوں نے acquire کیے پہل ہم مو کرتے ہیں نیچس جیسا کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ویب سائٹ کو کس طرح ہم usable بنا سکتے ہیں کس طرح ویب سائٹ usability کو بڑھایا جا سکتا ہے اس کے کچھ points ہم discuss کرتے ہیں یہاں پہ پہ پہلے جی meeting the needs of websites visitor کے آپ کے ویب سائٹ کو جو visit کر رہے ہیں آپ کے جو customer ہیں ان کی جو needs ہیں یا ان کی جو ضروریات ہیں ان کو fulfill کرنا ان کی requirement کو پورا کرنا یہ basic جو ہے concept ہے یا basic point آپ کہہ سکتے ہیں جب ایک visitor کی یا customer کی جو requirement ہے وہ fulfill اچھی طریقے سی ہوگی تو آپ کیا ہے ویب سائٹ کو usable بنا سکتے ہیں نیکس ہے جی موٹیویشن اور ویب سائٹ ویسٹر کہ آپ نے جو آپ کے ویب سائٹ ویسٹر ہیں ان کو motivate کرنا ہے اور motivate آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ آپ کی ویب سائٹ کو زیادہ سے زیادہ usable بنا ہے اس کے لیے آپ کچھ rewards یا کچھ آپ اس طرح کی strategies بناتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کو زیادہ سے زیادہ ویسٹ کریں تو آپ کو اتنے جو ہے ہم عرضی نو دیں گے تو یہ different techniques ہیں different strategies بنائی جاتی ہیں ایک ویب سائٹ کو usable بنانے کے لیے تو نیکس ہم موو کرتے ہیں making ویب سائٹ accessible accessible mean کہ آپ نے ویب سائٹ کو اس طرح سے create کرنا ہے یا ویب سائٹ کو اس طرح سے design کرنا ہے کہ جو آپ کا visitor ہے یا customer ہے وہ اس کو آسانی سے کیا ہے use بھی کر سکے یہ نہیں کہ آپ ویب سائٹ جو ہے اتنا جو ہے پیچیدہ اس کا structure بنا دیتے ہیں یا complex structure بنا دیتے ہیں کہ وہ آپ کی ویب سائٹ کو use ہی نہ کر سکے تو آپ جو ہے new visitor یا customer acquire نہیں کر سکتے تو ویب سائٹ کو accessible بنانے کے آسانی سے اس کو access کیا جا سکے number four page trust and loyalty کہ آپ نے جو ہے trust and loyalty جو ہے وہ create کرنی ہے جب ایک customer آپ کے اوپر trust کرنے لگ جاتا ہے آپ کے ساتھ loyal ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے ویب سائٹ کو usable بنا سکتے ہیں next جی ریٹنگ electronic commerce ویب سائٹ کے آپ نے جو اپنی ویب سائٹ create کی ہوئی ہے اس کی ریٹنگ کونسی ہے اس کی ریٹنگ آپ نے ہائی رکھنی ہے جب ریٹنگ ہائی ہوگی آپ کی ویب سائٹ کی تو آپ کی ویب سائٹ usable ہوگی کیونکہ گوگل میں جب بھی کچھ type کے جاتے تو جو top result ہوتا ہے definitely جو customer ہے یا visitor ہے وہ اس پہ کلک کرتا ہے جو بعد والی ہوتے ہیں اس میں وہ بار میں کلک کرتا ہے اگر اس کی ضرورت کی چیز ہے اس سے پہلے لنک پہ ہی مل جائے تو وہ آگے موو نہیں کرتا تو آپ نے جو اپنی ویب سائٹ ہے اس کو ریٹنگ میں جو ہے ہائی پہ رکھنا ہے یہ جو ہے آپ ویب سائٹ کو usable بنا سکتا ہے usability testing کہ آپ نے جو ہے اپنی ویب سائٹ کی جو ہے testing کرتے رہنا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کتنی usable چل رہی ہے یا کتنے customer ڈیلی آ رہے ہیں یا اس میں یعنی وہ جا رہے ہیں تو testing ضروری ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ بنا جی تو بس ختم اس کی testing maintenance ضروری ہے آپ اگر ڈے بائی ڈے اس کو test کریں گے چیک کریں گے تو آپ جو ہے اپنی ویب سائٹ کو usable بنا سکتے ہیں سیون پی ہے جی customer centric ویب سائٹ design کہ آپ نے اپنی جو ویب سائٹ کا جو design بنانا ہے وہ customer کے مطابق بنانا ہے customer کی requirement کے مطابق بنانا ہے کہ customer آخر چاہتا گیا ہے customer آپ نے جو ہے ایک survey کرنا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ demands کیا ہیں لوگوں کی اور وہ کیا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ نے اپنی ویب سائٹ کو بنانا ہوتا ہے جو جو ہے کہ customer centric ہوتی ہے اس طرح جو ہے آپ ایک ویب سائٹ کو usable بنا سکتے ہیں connection with customer دیکھیں جی there are some points that are used to create connection among customer کہ customer کے ساتھ کس طرح connection create کر سکتے ہیں the nature of communication on web کہ کس طرح کی communication آپ web کے اوپر کر رہے ہیں number 3 پہ دیکھیں جی availability and accessibility جو connection آپ کا customer کے ساتھ create کرے گی availability اور accessibility ضروری ہے example اس کے amazon.com ہے number 4 پہ clarity ہونا چاہیے اگر clarity ہوگی تو آپ customer کے ساتھ آسانی کے ساتھ connection create کر سکتے ہیں clarity نہیں ہوگی تو آپ کا جو connection ہے customer کے ساتھ وہ مشکل ہو جائے گا learnability ہونے چاہیے جیسے Microsoft ہے یعنی اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یعنی اس طرح کی چیزیں کے جو جس سے جو ہے آپ کا customer کچھ نہ کچھ سیکھیں learnability ہونی چاہیے تو اس سے بھی آپ customer کے ساتھ connection create کر سکتے ہیں credibility ہونی چاہیے جس کے لاریل ہے یعنی وہ ایسی چیزیں پروائیڈ کرتا ہے جو یوزر کی requirement کے بلکل مطابق ہوتی ہیں relevancy ہے نائے چیز کی اگرمپل ہے تو یہ ہمارے دیکھیں جی افسر usability میں یہ ایک ڈائیگرام میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماش میڈیا ہے one to many یعنی اس میں سیلر ہے اور آگے کسٹمر ہے the web ہے many to one یعنی اس میں ہمارے پاس many to many connection آپ کہہ سکتے ہیں کہ many companies آگے manage اس کے کسٹمر personal contact personal contact یعنی آپ کسٹمر کے ساتھ individually meeting رکھ کے یا personal آپ contact کر کے بھی اپنے ویب سائٹ کو usable بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک نمبر ٹو ہے ویب سائٹ usability یہ لیکشن نمبر جو ہمارا ٹو ہے جہاں غلطی سے بن لکھا ہو گئے یہ end ہو گیا ہے تو اس میں فردر کوئی question یا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں hope's ہو کہ آپ کو سمجھا گئے اگر کوئی question ہے تو آپ communicate کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا collection number two the end ہو گیا ہے thank you اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا